اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے علینا آپ دیکھ رہے ہیں علینا کا کچن یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اور بہت مزے کی ویڈیو لے کے آئیوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ تو جی آج ہم بنائیں گے پیزا جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے تو جی آج ہم گھر میں بھی پیزا بنائیں گے تو کرتے ہیں سٹارٹ تو جی یہاں پہ لی ہے میں نے ایک کٹوری اس میں کروں گی تھوڑی سی چھٹکی ایڈ چینی چینی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں کروں گی پانی ایڈ پانی کو میں گرم کوسہ نیم کر لوں گی زیادہ گرم پانی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں تقریباً تین سے دو سپون ایڈ کر ہوں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کروں گی ایزٹ ٹھیک ہے آپ نے یہاں اس کا ایک چمچ ایڈ کرنا ہے یہ ہمارے پیزا بنانے میں ہماری بڑی سی مدد کرتا ہے اور ہماری ڈو بنانے میں اس کا پورا چمک کار ہی اسی کا ہے تو جی ایک چمچ ایڈ کی ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک بول اور ایک بول میں دو کپ میدے کے ایڈ کروں گی میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا چھان کے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدے میں کریں گے ہس پہ ذائقہ نمہ کر لیکن سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے ایسٹ ایڈ کیونکہ اس کو میں نے تقریباً پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھیں وہ پھول کے کتنی زیادہ ہو چکی ہے اس میں کتنا یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ایسٹ ہماری خراب تو نہیں ہے تو ہم نے اسی طرح پانی ڈال کے اس کو چیک کر دیا تو جی اب ہم یہاں پہ بنائیں گے ڈو ڈو ہم اس طرح سے تیار کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں تو اس کی ڈو تیار کریں گے ڈو کو ہم نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ نہ ہی ہماری ڈو زیادہ تھک ہو اور نہ ہی سوفٹ ہو نارمل ہم نے تیار کرنی ہے یہ نہیں کہ ہم جس طرح سے آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے ہم ڈو تیار کریں گے بلکل میں نہیں ہے ڈو ہم گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ہے نہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے ہماری ڈو یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے سوفٹ ہے نہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہے نارمل سے ڈو تیار کی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا پیزا ایزیلی ریڈی ہو جائے تو جی آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری ڈو بلکل ریڈی کر لیا تو جی یہاں پہ ڈو میں نے بلکل ریڈی کر لیا اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ صرف ایک بال بنی ہے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے کورڈ کے ساتھ کور کر کے رکھ دیں گے شیٹ کے ساتھ اس طرح سے پلاسکٹ کی شیٹ کہیں سے بھی ملتی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے اوپر کوئی کیپ بھی دے سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے شیٹ کے ساتھ اس کو کور کر کے رکھیں جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ لیا ہے میں نے پین پین میں کیا ہے گھی ایڈ گھی کو چیزے کرم کر لیں گے اور یہاں پہ میں کروں گی چکن ایڈ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اور بولنیس چکن لے کے آئی تھی ٹھیک ہے اور ٹیوب سائب میں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم کریں گے اس کی اچھے سے فرائی اور اس کو فرائی اس لیے کرنا ہے کیوں کہ ہم بنا رہے ہیں پیزا پیزا گھر پہ بنا رہے ہیں اور اسی طرح ہم ٹک کا مسالہ اس کا بنائیں گے جو کہ بنانا بہت ہی ہے سہان ہے اور بہت ہی ہے یہاں پہ ایک چمچ میں نے لسل کا پیسٹ ایڈ کیا لسل کا پیسٹ اسیrásز میں کے بaires کی صرف ملائی ہ institution وہ وہ بلکل کھتم ہو جائے اور کہ اسکار پھاراو واہچین��게 حصول اعder Very wie کیا میں بلکلیں بلکل ملائی ہم وکرانہ اکڈ کریں گے یہاں پہ کریں گے ہم اکارے پہ ہے اپنے صاحب کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ حسویزہ کا ہی ایڈ کیا اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مکس جائے وہ کتنے اچھے سے ریڈی ہو چکا اور ہمارا ٹک کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا یہاں پہ میں نے کوئی بھی بزار کا مسالہ نہیں کیا سارے گھر کے ہی مسالے اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں اس لیے کیونکہ ابھی جو چکن اس میں تو چکن ہمارا اچھے سے گل جائے گا یہاں پہ کروں گی ٹوماتے کا چپ گھر کی ہی سوس ہے تو یہاں پہ ایک چمچ منٹ ٹوماتے کا چپ ایڈ کی ہے تو یہاں پہ لیں میں نے سوس جو میں نے روٹین میں یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم کریں گے کالی میٹ چیٹ اپنے حساب کے مطابق کر سکتے ہیں میں نے چھٹکی ایڈ کیا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے اوری گانو اوری گانو بھی میں نے اس میں چھٹکی ہی ایڈ کیا ایڈ نہیں کیا اس کے بعد اب ہم کریں گے اس کو دوسرے سیٹ پہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا بلکل مسائل ریڈی ہو چکا ہے جو چکن کا تھا وہ میں نے بلکل ریڈی کر لیا اور یہاں پہ ہم سوس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ڈو دیکھیں ہماری کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت ریڈی ہو چکیا ہم لوگ ایزیلی اس کے تین سے پیزے ایزیلی بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بنائیں گے اس کے چار تین سے پیزے ایزیلی بن جائیں گے اور جی میں دیکھیں بات آپ کو ایک اور بتاؤں یہاں پہ جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے ہم نے اس طرح سے اس کے نائف پکڑ کے اس کے چار پیس کٹنگ کر لینا ہے ٹھیکا اور بہت ہی سوفٹ ہے انکہ صاحب دیکھیں خوبصورت کتنی اچھی ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے کچھ بھی زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی بلکل ہی ایزیلی میں نے ڈو ریڈی کر لیا دو جی اب چار سلائس اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بھیل لیں گے لیکن میں زیادہ اس کا بھیلنے کا استعمال نہیں کروں گے اپنی ہینڈ کی مدد کے ساتھ میں اس کو رونڈ شیپ میں لے آؤں گے اور یہ ایزیلی گول شیپ میں بن جائے گا تو جی یہاں پہ لیا ہے میں نے پین پین کے اوپر میں نے لگایا ہے آئل آئل کے اوپر تھوڑا سا لگاؤں گی میدہ کیوں جو کہ ہمارا پیزا وہ نیچے لگ نہ جائے خراب نہ ہو جائے تو اس کے اوپر کریں گے پیزا ایڈ تو جی یہ دیکھیں اس طرح سے ہینڈ کی مدد سے میں نے اس کو کیا ہے فولڈ اور یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے پیزا سب سے پہلے میں اس کی سائیڈوں پہ اس طرح سے سوس لگاؤں گی سوس میں وہ والے لگاؤں گی جو کہ آپ کے سامنے میں نے ایزیلی تیار کیا ہے یہ پیزا سوس آپ گھر میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں چارہ طرف اسی طرح ہم سوس لگا دیں گے اور ہم اس کو چارہ طرف سے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے فولڈ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی بہت مزے کا اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ فولڈ کرنے کے بعد میں نے لیا ہے فوق فوق کی مدد کے ساتھ ہم یہاں پہ اس میں چھوٹے چھوٹے فوق کی نشان لگا دیں گے جیسے سروک ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی مدد کے ساتھ ہمارا پیزا نیچے سے اچھے سے ہو جائے گا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پین میں پیزا نہ ہی کوئی ہمیں بٹن کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پیزا بنانا بہت مشکل ہے تو یہ چیز نہیں ہوتی وہ چیز نہیں ہوتی تو آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ بنا رہے ہیں پین میں پیزا جو کہ بنانا بہت اسان ہے اب لگائیں گے اس کو اوپر سوس کے بعد اس کو اوپر ایٹ کروں گی چیز چیز یہاں پہ میں تھوڑی کم ایٹ کروں گی وہ اس لیے کیونکہ میں نے یہاں پہ لگانی ہے ڈبل چیز یہاں پہ چیز ایٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے چکن جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی گھر میں ہی بنایا ہے ایزی لی بنایا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ میں آپ کے پاس مکروین نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو آپ کو کوئی مس پریشانی کی بات نہیں ہے آپ ایزی لی گھر میں پین میں پیزا بنا سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہوں، پین میںے پیزا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ایزی لی بنائے میں نے چھوڑی کنگ کی اس hair indirect کے بس ایوی اس تھوڑی کنگ گرم بھی یہاں بس ایوی اور چھوڑی کنگ ایک مغربہ ہنو پہتا ہے پیزے میں پیزے میں بچے بہت پسند کرتے ہیں کٹنگ اور پیاز لگائیں گے اس کو اوپر زیادہ پیاز نہیں لگائیں گے کیونکہ کچھ بچے پسند نہیں کرتے تو جی اس کے اوپر لگائیں گے اب دوبارہ سے تو جی اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے اوریگانو اوریگانی کا ٹیسٹ ایک الگ ہی ہوتا ہے اس لیے اوریگانو لگانا بہت ہی ضروری ہے تو جی آپ یہ چیک کریں کتنا مزی کا اور کتنا لزیز ہمارا پیزا رڈی ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم چیز ایڈ کریں گے دوبارہ سے اور اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پین میں رکھ دیں گے اس کو ہونے کے لیے اور چیز ابھی بلکل بھی نہیں ملٹ گئی کیونکہ ہم نے یہاں پہ میڈیم سے لائٹ پیزا رڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً اس کو 25 سے 20 منٹ تک اس کو پین میں فرین کرنا ہے سٹیم ہی کرنا ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہو کہ ہمارا جو پیزا اس کی ڈو بلکل بھی نہ خراب ہو اور یہ پیزا ہمارا اچھے سے رڈی ہو جائے جو پین میں پیزا بنانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی دیا آپ اپنے بچوں کو ایجلی گھر میں پیزا بنا کے دے سکتے ہیں شکریہ